الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خواتم النبیین محمد وعلا آلہ وصحبہ جمعین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیو بزرگو اور دوستو اب حضرات واقف ہیں پڑے لکے حضرات پڑا لکھا مجمع کہ انسانی فطرت میں قبول کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی اور انسان بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے اپنے معاشرے کی وجہ سے جس معاشرے میں انسان پروان چڑھتا ہے اڑتا بیڑتا ہے جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے جہاں اس کو زندگی کے مراحل گزارنے پڑتے ہیں اس معاشرے کا اس پر اثر ہونا یقینی ہے معاشرہ ہی نہیں آپ نے پڑا ہوگا کہ زمین جس زمین پر وہ رہتا ہے اس کی خصوصیات بھی اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے گرم ممالک میں رہنے والے تھنڈے ممالک میں رہنے والے ان کے مزاد میں ان کی رنگت پر اور ان کے خیالات افکار اور جسمانی ساخت پر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں تو اس لیے انسان کو تولنے کے لیے اس کے معاشرے کو تولنا پڑتا ہے جس معاشرے سے وہ اڑتا ہے اس معاشرے کو اگر ہم پڑھیں گے اس معاشرے کی تحتیق کریں گے تو پھر اس آدمی کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس لیے شریعت میں بھی اسلامی افکار کی پیش کریں گے مسلمانوں کو خاص طور پر اس کی تاتی کی گئی ہے کہ جس معاشرے میں رہتا ہے جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں حریب کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنے کی تعلقات رکھنے کی آنے جانے کی قیام کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اس لیے کہ اسلام کا اپنا مزاج ہے اسلام کی اپنی خصوصیتیں ہیں اسلام کا اپنا قانون ہے اگر مسلمان دوسرے معاشرے میں رہیں گے تو پھر اسلامی قانون پر عمل کرنا اسلامی خصوصیات کو اپنانا اسلامی مزاج اور اسلامی روح کو اپنانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا تو اس لیے قرآن مجید نے صاف طور پر اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ایک مرتبہ فرمایا وَسْطِرْ نَفْسَتْ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاتِ وَالْعَشِیِّّے یُرِیدُونَ وَجْهَا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگائے رکھئے جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے یعنی اللہ کے رسول سے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریے جو ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں اللہ کی یاد میں رہتے ہیں دین کی تعلیم اور اس کے مذاکرے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ رہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا گیا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے موڈل اور نمونہ ہیں جب آپ کے لئے اتنا بڑا حکم ہے تو ہمارے شما کے لئے اس میں کتنی تاقیت ہوگی دوسری جگہ قیامت کے مناظر بیان کرتے ہیں جو لوگ دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹک رکھتے تھے جو دین پر عمل پیرا نہیں تھے یعنی کافروں کے ساتھ جن کے روابط تھے جو کافروں کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے ان کی دیکھا دیکھی معاشرت کو اختیار کیا کرتے تھے ان کی باتوں کو مان کر زندگی گزارا کرتے تھے جب آخرت میں ان کا حساب ہوگا وہاں کے بھیانت حالات وہ دیکھیں گے تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلیں گے ان کی کیفیات کیا ہوگی قرآن مجید نے اس کی طرف حشارہ کرتے ہوئے فرمایا یوم یعبد الظالم على یدیہی یقول یا لیتنی اتخذت معا رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتفق فلانا خدیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ دیکھیں گے تو ایسا در ایسا خوف ایسی کپکپی اور ایسی سرمندگی ان پر تاری ہوگی کہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے جیسے افسوس آدمی کرتا ہے ایسے ہاتھوں کو چباتا ہے ایسے چباتا ہے تو کہتا ہے کہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے یا اللہ کاش کہ ہم رسول کو اپنا دوست بناتے ہیں رسول کے ساتھ رہتے ہیں ان کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں ان کی طریقے کو اختیار کرتے ہیں کاش کہ فلان شخص کو ہم اپنا دوست نہیں بناتے یعنی جن کے ساتھ دنیا میں وہ رہتے تھے جن کی دیکھا دیکھی وہ فیشن اختیار کرتے تھے جن کے انگلیوں پر وہ ناشتے تھے جن کی باتوں کو وہ مانتے تھے ان کا نام لے لے کر کہیں گے کہ یا اللہ کاش کہ ہم فلان کے ساتھ دنیا میں ہم نے دوستی نہیں رکھی ہوتی اس شخص نے مجھے پران سے دور رکھا اللہ کی کتاب سے دور رکھا جب میرے پاس وہ کتاب آئی تھی اس کتاب سے اس نے مجھے دور رکھا یعنی وہ اقرار وہاں جا کر کریں گے کہ دنیا میں ہم نے جن غلط لوگوں کی صحبت اختیار کی غلط معاشرے میں ہم نے زندگی گزاری اس کے اثرات ایسے تھے جس کی وجہ سے ہم نے آپ کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا آپ کے رسول کی بات نہیں مانی آپ کی شریعت کو ہم نے اختیار نہیں کیا آپ کے نبی کے طور طریقے کو ہم نے اختیار نہیں کیا وہاں پر افسوس جات میں کہے گا کیوں؟ کہ دنیا میں اس نے غلط معاشرہ اختیار کیا غلط سنگت اختیار کی اب آخرت میں روئے گا آدمی افسوس کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت ساری حدیثوں میں اشارہ کیا ہے خدمے میں چند ایک حدیثوں کا تذکرہ کیا گیا ایک حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے بنی پرانی قوم کا ایک قصہ بیان کیا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل ہی کیے تھے اب اس کو توبے کی توفیق ہوئی اس نے اپنے علاقے کے ایک عالم سے جا کر مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے کیا مجھے توبے کی توفیق مل سکتی ہے تو اس نے کہا رے خبیص 99 قتل کیا ہے اب کہاں توبے کی توفیق ملے گی اب اس کو غصہ آئے 99 کیا ہے سنچری کرنے میں کیا ہے اس کی گھرزن اڑا دی سو کی عادت پورا کر دی لیکن چونکہ دل کے اندر اللہ کا خوف آ چکا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کی اصلاح مقصود تھی پھر ایک عالم کے پاس گیا جو بڑا عالم تھا اس زمانے کے بڑے عالم تھے ان کے پاس کیا تو مشورہ کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے تمہاری توبہ قبول کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم فلا فلا علاقے میں چلے جاؤں انطلق الى ارض کذا و کذا و کذا فإن بنا بہا اناسا یعبدون اللہ تعالیٰ فاعبد اللہ معہم ولا تعود الى ارضکا فإنہا ارض شوپی اس سے کہا کہ آپ فلا فلا زمین پر چلے جاؤں وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے علاقے میں کبھی واپس نہیں آنا اس لیے کہ یہ بری زمین ہے یعنی اس عالم نے ان کو بتایا کہ جس زمین پر تم رہتے ہو وہاں کے لوگوں نے اتنے گناہ کیے ہیں ان کے اخلاق اتنے بگڑ چکے ہیں ان کے کردار اتنے خراب ہو چکے ہیں ان کے ساتھ آپ رہیں گے تو توبہ کرنے کے بوجود پھر آپ کی زندگی کے اندر ان کے اثرات منتقل ہو سکتے ہیں اس لیے کہ جن کے ساتھ رہیں گے ان کے اثرات کا منتقل ہونا یقینی ہے تو ان کو مشورہ دیا کہ اپنی زمین میں نہیں آنا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس علاقے میں گناہ ہوتا ہے جس علاقے کے لوگ نافرمان ہوتے ہیں اس زمین پر رہنے والوں کے اندر بھی وہ صفات آہستہ آہستہ منتقل ہو جاتی ہے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال اچھے دوست کی مثال دی عطر فروش عطر بیچنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطر بیچنے والا آپ اس کی دکان میں جائیں گے یا تو وہ آپ کو اسے گفت دے دے گا یا آپ اسے عطر خرید لیں گے کچھ بھی نہ ہوا آپ وہاں جائیں گے نہ خریدیں گے نہ وہ آپ کو کچھ دے گا لیکن وہاں جانے کی وجہ سے اس کی خوشبو سے آپ کے دل کو خوشی ہوگی آپ کے دل کو تھندک پہنچے گی تو خوشبو کی دکان کے پاس جانا اس سے بھی اچھی امید رکھ سکتا ہے انسان تو یہ اچھے دوست کی مثال دی کہ اچھے دوست کے ساتھ رہے گا یقیناً وہ آپ کی اصلاح کی فگر کرے گا کچھ بھی نہ ہو ان کے ساتھ رہے گا ان کے ماحول کو دیکھے گا تو اس کے اثرات ضرور اچھے منتقل ہوں گے اس کے مقابلے میں برے دوست کی جو مثال دی ہے وہ ایک آدمی بھٹی کا کام کرتا ہے بھٹی کو جلاتا رہتا ہے تاکہ آپ اس بھٹی کے پاس جائیں گے یا تو قریب جانے کی وجہ سے اس کی آج کی وجہ سے آپ کے کپڑے جل جائیں گے اگر اتنا بھی نہ ہوا آپ کے قریب جانے کی وجہ سے اس کی بدو آپ کو پریشان کرے گی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ بری قومت میں رہیں گے یا تو آپ خود برے ہو جائیں گے ورنہ اس کے برے اثرات کا آپ کے اندر آئیستہ آئیستہ منتقل ہونا یہ یقینی ہے بری چیز کے برے اثرات منتقل ہو کر رہتے ہیں جیسے اردو میں کہا گیا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے صحیح مثال ہے یہ اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو چھوڑیے جانوروں کی صفات کے بھی منتقل ہونے کی طرف اشارہ کیا آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑا ہوگا نفسی آس کی فرمایا کہ الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والعبل والسکینة فی اہل الغنم او کما قال علیہ السلام ابو دعوت وغیرہ کی روایت ہے فرمایا کہ جو گھوڑے اور اونٹ والے ہیں ان کے اندر تکبر اور بڑھائی رہتی ہے اس لئے گھوڑے کو آپ نے دیکھا ہوگا سینہ تان کر چلتا ہے اونٹ میں آپ دیکھا ہوگا آپ نے سٹ اور ہڑھرمی ہوتی ہے تو جو لوگ اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں اس کو پالتے ہیں یا گھوڑوں کے ساتھ رہتے ہیں اس کو پالتے ہیں ان کے اندر بھی استفت منتقل ہو جاتی ہے اور کہاں بکری والوں کے اندر سکینت رہتی ہے توازو رہتا ہے اس لئے کہ بکری کہ آپ نے دیکھا ہوگا سیدھی ساتھی ہوتے ہیں ایک بکری جہاں موڑی سب وہاں موڑتے ہیں تو بکری کے اندر درمی ہوتی ہے وہی نرمی بکری پالنے والوں کے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہے اس لیے انبیاء کو بکریہ چرانک سے تربیت دی جاتی تھی کہ ان کے اندر نرمی آ جائے تو اس لیے کہ جانور ان کے ساتھ بھی انسان رہے گا اس کے اثرات بھی اس کے اندر آ کر رہتے ہیں بلکہ کہاں زمین کی خوبی انسان شہر میں رہے گا شہر کی خوبیاں اس کے اندر آئے گی دیہات میں رہے گا انسان دیہات میں پہاڑوں میں اور جنگلات میں انسان رہتا ہے جفا کسی کرتا ہے لوگ کم ہوتے ہیں مزاد کے اندر سختی آتی ہے چڑ چڑا بناتا ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکان الباقیت جفا جو دیہات میں ہڑی میں کھیڑے پاڑے میں رہتا ہے اس کی مزاد اس کے مزاد کے اندر اس کی طبیعت کے اندر سختی اور سنگدلی آ جاتی ہے اس میں ٹھیک اثر ہوتا ہے علاقے کا اثر ہوتا ہے وہاں کے کام کانچ کا اثر ہوتا ہے تو یہ چیزیں اثر کر کے رہتی ہیں اس کی مثالیں بھی بہت ساری حدیث میں ملتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بیان کی ہے جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مکہ میں رہتے تھے تو مکہ والوں کے مرد بیویوں پر حاوی رہتے تھے تاکہ ہم لوگ ہجرت کر کے مدینے آ گئے اور ہماری عورتیں مدینے کی عورتوں سے ملنے لگی مدینے میں یہ تھا کہ مدینے کی عورتیں ان کے مردوں پر غالب تھیں تو وہاں ان عورتوں کی دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ان کے مزاج کو اختیار کرنے لگی اور ہم پر غالب آنے لگی تو مکہ کی عورتیں مدینے آئی تو وہاں کے عورتوں کی دیکھا دیکھی ان کی جو صفات تھی وہ مکہ کے عورتوں کے اندر منتقی ہو گئی ہے تو یہ جو مزاج کے اندر تبدیلی جو آتی ہے علاقے کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے اس کو ہم ذہن میں رکھ کر حالات کا جائزہ لیں ہمیں شکوا ہوتا ہے ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں ہمارے نوجوان برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں ہماری عورتیں غلط طور طریق کو اختیار کر رہی ہیں پورے ہندوستان کا جائزہ لے کر ہم سوچیں یہاں کے حالات کا نہیں پورے ہندوستان کا جائزہ لیں ہمیں جگہ جگہ اسے حالات پر متعلق ہونا پڑتا ہم دیکھتے ہیں پڑتے ہیں کہ فلا لڑکی غیروں کے ساتھ چلی گئی فلا نے خودکسی کی فلا اس کو جہیر کی وجہ سے جلایا گیا فلا کو فلا کی اس کی وجہ سے مارا گیا اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں شادی بیان میں غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے غیر سرعی کان کیا جاتا ہے یہ جو چیزیں ہم پڑتے ہیں دل کڑتا ہے ہم اس پر سخت سے سخت تفسرے کرتے ہیں غیرت کی اور ایمانی حرارت کی وجہ سے الفاظ سخت نکل جائے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے لیکن ہم سوچے کہ یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہم محکوم ہیں اور جو یہاں کی اکثریت ہے وہ حاکم بن کر ہیں اور آپ نے پڑا ہوگا تاریخ کے اندر جو حاکم ہوتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں ان کے ماتحات عام طور پر ان کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں یا ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا ہر جگہ اقلیت کے اندر ہے اور ہم ان کے درمیان اس طرح سے گھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے ان کے قریب رہنے سے ہم سوچتے ہیں کہ ترقی ہوگی محبت بڑھے گی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صافر شاعت فرمایا انا بریم من کل مسلمین یقیم بین اظہر الكافرین صحابہ نے پوچھا لیم یا رسول اللہ قال لا تتراء ناراہم کہا کہ ہر اس مسلمان سے میں بری ہوں جو غیروں کے ساتھ ملجل کر رہتا ہے ان کے محلے میں رہتا ہے ان مسلمانوں سے میں بری ہوں یعنی کل کو ان پر کچھ حالات آ گئے ان کے اخلاق بگڑ گئے ان کی فکریں تبدیل ہو گئی ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی تو میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں صحابہ نے پوچھا پھر کہاں رہے کہاں کہ اتنی دور رہے کہ اگر ایک دھنے اپنے گھر میں آگ جلائی ہو تو دوسرے کو اس کی آگ نظر نہ آئے غیروں کے علاقوں سے اتنی دور رہنے کی ہمیں ترقیب دی کیوں دی گئی ان کے ساتھ رہیں گے ان کے اثرات کا آنا یقینی ہے آج جو حالات ہیں آج خالی معاشرہ ساتھ میں ملجل کر رہنے سے اثرات نہیں آتے ہیں آج جو یہاں کی اکثریت ہے ہر چیز پر ان کا غلبہ ہے آج ہمارے بچے ان کے سکولوں میں ان کا نصاب پڑھتے ہیں آج سیریل دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کی تیار کردہ دیکھتے ہیں کہانیاں پڑھتے ہیں تو ان کے لوگوں کی لکھی ہوئی ناویز پڑھتے ہیں تو ان کی لکھے ہوئے پڑھتے ہیں آپ یہ نہ سوچئے یہ فلمیں دیکھیں گے یہ سیریلیں دیکھیں گے یہ ناویز پڑھیں گے یہ کہانیاں پڑھیں گے تو تفریح ہوگی نہیں ہر سکریل جو لکھا جاتا ہے وہ تیار کیا جاتا ہے وہ ایک فکر کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اور میں صاف کہتا ہوں یہاں کی جو آج کر کے سکریلز ہیں وہ پورے اپنی تحضیب کو پیش کرتے ہیں یہاں کی جو فلمیں ہیں وہ اپنی فکروں کو پیش کرتی ہیں یہاں کی جو کہانیاں ہیں جو ناویز ہیں وہ اپنا کلچر اس کے ذریعے سے ہمارے اندر پیش کرتے ہیں اب ہمارے نوجوان اس کو دیکھتا ہے اس کو پڑھتا ہے اس کو سنتا ہے تو اس کی فکریں بدلنا اور اس کے عقائد کا برباد ہونا اس کے اخلاف کا بگڑنا اس کی زندگی کا تبدیل ہونا بلکہ اسلامی فکر اور اسلامی معاشرے سے اس کا نفرت کرنا اور دور ہونا بلکل یقینی ہے اس کا مشاہدہ ہم کھلے آنکھوں سے آج کرتے ہیں تو برائیوں کے ہونے پر چیخنے سے پہلے ان چیزوں پر ہمیں چبدو دینے کی ضرورت ہے کہ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں کن کے ساتھ رہتے ہیں کن کو پڑھتے ہیں کن کو دیکھتے ہیں کن سے متاثر ہوتے ہیں اس کا ہم جائزہ لیں خود اپنا بھی اپنے گھر کی بچی اور بچیوں کا بھی جائزہ لیں کہ ہم کس رخ پر ان کو چھوڑ رہے ہیں کن کے ہاتھوں میں ہم نے ان کو دے دیا کن کی فکر کے ہم نے ان کو حوالہ کر دیا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر گھر کی تربیت صحیح ہوگی گھر کے حالات صحیح ہوگی صحیح ماحول میں رہیں گے صحیح فکر میں تربیت دیں گے تو پھر اس طرح کے حالات تمسکم مسلمانوں کے ماحول میں بھی کبھی پیشنے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس پہلو پر ہم تماموں کو سنجیدگی سے غور کر کے اپنے حالات کا جائزہ لینے کی توفیق دیں آمین وآفر دعوانا للحمدللہ